موسیقی This news is brought to you by Ashoka Memorial Hospital Harnota یہاں پر ہر بیماری کا وشیشہ کے ڈاکٹروں سے ہوتا ہے علاز موسیقی کرونا سنکٹ نے دنیا کی جیون شیلی بدل کر رکھ دیا جہاں روجگار کی سبابنیں کم ہوئی ہیں وہیں کئی لوگوں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا ہے جبکہ کئیوں کو نوکری چلے جانے کی چنتہ ستا رہی ہے نوکری کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ گاؤں سے شہروں کی اور پلان کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو اس یوبک سے ملا رہے ہیں جس نے شہر شوڑ کر گاؤں میں رہ کر کھیتی باغوانی کرنا اچت سمجھا یہ کہانی ان یوباؤں کے لیے پرینہ ہے جن کے پاس جمین ہے پھر بھی وہ شہر جا کر نوکری کرنا پسند کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں جیرپور کے انکت جنہوں نے شہر کا آرام دائک جیون چھوڑ کر ہمچل کے سرمور راجگڑ میں لیز پر جمیل لے کر سیو کا بگیچہ لگا کر عجیب کا کمانے کی سوچی انکت جو پیشے میں پراپٹی ڈیلنگ کا کام کرتے تھے جس سے کمائی بھی اچھی خاصی تھی لیکن انہیں آتم نرور بننا تھا یہ شہر کی بیڑ بار بری جندگی چھوڑ کر ہمچل کے شانت اور شد باتا ورن میں گاؤں میں آئے اور باغوانی کرنے لگے انکت سے بات کرنے پر انہوں نے بتایا کہ انہیں باغوانی کرنے کی پرینڈہ اپنے دوست سے ملی جس نے رجت بائیو ٹیک گمارمی دوڑ سے سیو کا روٹ سٹاک لے کر منالی میں بگیچہ لگایا اور ماتر تین سالوں میں اس کی سال کی کمائی بہت اچھی ہونے لگی انکت نے بتایا کہ دوست کی پرینڈہ سے اس نے بھی رجت بائیو ٹیک گمارمی ددھول سے سیو روٹ سٹاک کے چھوڑی سو پودے لگائے جن کی گروہ چار مہینے میں اچھی آئی ہے انکت دو یاریکی میں لگ چھ آزار سیو کے پودے اور لگانے جا رہے ہیں اور آپ کو ملا رہے ہیں انکت جی سے جو سہر کی جندگی سے جرک پرومین کا گھر ہے جرک پر سے یہ ہمچل پردیس آئے ہیں یہاں پر انہوں نے ہمارے پریسی بڑا جھاکور جی ہے میں ان کے ساتھ مل کے لیز پر بے جمین لے کر کے یہ بھاگوانی کی طرف آئے ہیں تو آپ انکت جی یہ بتائیں گے کہ آپ وہاں پہ کیا کام کرتے تھے اور آپ کا کیوں اس کرونا کار میں آپ اس لئے چار مہینوں سے یہاں بیٹھے اور تاری بھی آپ نے بڑھا لیا ہے تو آپ یہ کھیتی میں کھیتی میں آپ کو کیسے پیش ہوا اور آپ کو کیا ہمچل کی جندگی وہاں سے سہر کے دور بھاگ سے اچھ ہی لگ رہی ہے کیا لگتا ہے جی رکھ پورا ہے میرا پروپٹی ڈیلنگ کا کام تھا میرے فرینڈ کی بھگی چیامناڑی میں روزٹوک میں جی اچھا دوست ہے جی انہوں نے آپ سے بھی پلانٹ لیا اور گریب بھائی ان سے بھی تو انہوں نے مجھے آپ کا کنٹیکٹ بتایا کہ دوزٹوک میں آ جب ان کا دیکھا ان کا تین سال کے پلانٹ ہوگیا ان کی سال کی انکم بہت اچھی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جتے پلانٹ دیکھ رہے ہیں سال کے سال کے بعد سوال کے آگے ہیں اسے بھی پلانٹ کام لیا آپ چار میند سے پر اچھے پلانٹ کے پلانٹ ہوا ہے آپ کیا لگ رہے ہیں آپ جی رکپور سے یہاں آئے ہیں تو کلائم ایٹ اور یہ موسم تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بری اچھا کام کر پائیں گے یا وہاں کی نوکری یا وہاں کا جو بزنس تھا اس کو چھوڑ کے آپ ہمچال تک طرف آ رہے ہیں تو آپ اسے سیٹسپائز لگ رہے ہیں دیرے دیرے کیا ابھی جلدی ہوگی بولنے سار سیٹسفائیس ہوں کہ ابھی میں نے اپنی سرکاری نوکری چھوڑی ہے جی جب یہ اوفر آئی تھی جو فادر کی جی تب بھی میں یہ دو سٹوک میں کام کرنے جی اچھا اچھا انکام ہے ابھی تو اپنے چھبی سو لگایا جی بس اکلے سال کو دیکھ دے ہیں انہوں نے پانچ چیزار پلانٹ ہو لگانے ہے جی جس آپ سے رزلٹ آ رہے جی پلانٹ کے جی بہت سیٹسفائیس ہے اور تھاکر صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں پریفیر آج تھاکر جی کے ساتھ کچھ جمینی لیج پر لے کر کے تو یہ ان کا بسواس ہے کہ ہم بہت اچھا کر پائیں گے اور لگ بھی رہا ہے ان کی لگن سے جیسے انہوں نے چار مہینے سے یہاں پہ بیٹھے ہیں کرونا کال میں بھی تو ان کی لگن سے لگ رہے ہیں آگے دیکھئے ہم دو سال کے بعد پھر آپ کو ان سے ملائیں گے تو کیسے فروٹ یہ دکھائیں گے کیا اتنے سکسیس ہوتے ہیں یہ ہم بہت جلدی بتائیں گے لیکن یہ اچھا قدم ہے کہ آپ اپنے بیلیج میں یہ تو ہیمچل کے نزدیک کے ہیں اور ان کو اچھے لوگ یہاں پہ مل گئے ہیں تو یہ اچھا کچھ کام کر پائیں گے آنکر جی بہت بہت دھانی آباد